اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری کراچی اور لاہور میں بھی بادلوں کی ڈیرے جبکہ پشاور میں بھی مطلع جزوی عبر آلود ہے اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے کراچی اور لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے جبکہ پشاور میں بھی مطلع جزوی عبر آلود ہے موسم کی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے سمن گل کراچی سے نازی آیاز لاہور سے دعا شکیل پراچا اور پشاور سے کاشیف کوکی خیل سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا سمن بتائے گا اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی کا سلسلہ جاری ہے تو کیا کہنا ہے میک میں موسمیات کا آج بلکل وفاقی در حکومت اسلام آباد میں آج صبح صویر ہی مطلع جسوی ابرالود ہے سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی کا سلسلہ جاری ہے اور میک میں موسمیات سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا کل بھی بارش ہوتی رہی موسم بہت خوشکوار تھا آج بھی بارش کا امکان ہے موسم آج بھی خوشکوار ہے لیکن بارش جیسے ہی ہوتی ہے تو درجہ حرارت پہ بھی کمی آتی ہے اور حبس کی شدت پہ بھی کبھی ہو جاتی ہے ابھی جو شہر کا درجہ حرارت ہے کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریٹ اور زیادہ زیادہ دن کے اوقات میں 33 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور ابھی حبس کی شدت کو بھی زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 86 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا بلکل بھی نہیں چل رہی ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہوگی تو درجہ حرارت میں بھی مزید کمی ہوگی اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے اس میں بھی کمی آئے گی اور جو گردوں نمی ہے مری گلیات یہاں پر بھی آج بارش کی پیشن کی گئی ہے اور میک میں موسمیات کی جانب سے الرٹ بھی چاری کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ موصلہ دار بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے لائنڈ سلائڈنگ کا بھی خرچہ ہے تو شہری جو ہے وہ احتیاطی تدابیر احتیاط کریں اور جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہاں پر بھی لائنڈ سلائڈنگ کا خرچہ ہے تو شہری وہاں پر جو ہے سفر کرنے سے پہلے احتیاط کریں اور انڈی ایم میں نے بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ شہری جو ہے وہ ایسے موسم میں احتیاطی تدابیر احتیاط کریں اور میک میں موسمیات کی جانب سے آج بارش کی پیشن گئی کی گئی ہے موسم جو ہے شہر اقتدار کا کافی خوشگوار ہے اور مزید جو ہے بارش کا انتظار اب دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اسلام آباد میں آج بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اور یہ بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کا خدیشہ ہو سکتا ہے سمنگل ہمارے ساتھ رہے گا رخ کریں گے کراچی کا نازی شہیاز بتائے گا کیا جو سپیل مچور ہو رہا تھا وہ مچور ہو گیا بھئی شہری قائد کا جو موسم ہے وہ بہت ہی آسم ہے لیکن جو سپیل مچور ہو رہا تھا جس کے تحت طوفانی بارش چمک کی بارش میں ایک پیشگوئی کی گئی تھی اب وہ جو سسٹم ہے کراچی پر اس کی جو گرپ ہے وہ کافی ویک ہو گئی ہے تو کراچی میں ہلکی اور موتدل نمجھم جو ہے اس سے تو شہری مستفید ہو پائیں گے لیکن جو مسلدھار بارش کا ایک امکان تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور یہ جو سسٹم ہے وہ آگے کی طرف موف کر گیا ہے سندھ اور بلوچستان کے جو دیگر علاقے ہیں دیگر شہر ہیں ان میں مسلدھار بارش کا سبب بن رہا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آج صبح بھی کراچی میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی اور محکمہ سمیاد کا کہنے ہے کہ اسی فیصد چانسز ہیں آج بھی اس کیچر رین کے مختلف علاقوں میں موتدل سے ہلکی بارش ریکارڈ کی جائے گی اوورال بات کریں تو شہر کا جو موسم ہے وہ پکنک پارٹی والا ہوا ہوا ہے سندے کو فنڈے بنانے کے چکر میں تھے لیکن آبیسلی آفیس ہے جوب ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے آج کی درجہ حرارت کی بات کر لیں تو آج میکسیمم درجہ حرارت 33 دگری سنٹی گرد تک ریکارڈ کے جانے کا امکان ہے کم سے کم 28 دگری سنٹی گرد تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 80 فیصد ہے جبکہ ہوا کی رفت آج ہے جو ٹھیک ہے کراچی کا موسم آج کافی ٹھیک ٹھاک ہے لوگ انجوئی بھی کر رہے ہیں نازش آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا رکھ کر لیتے ہیں لاہور کا جہاں پر مائزہ موجود ہیں دعا شکیل پراچہ جی دعا بتائے گا کہ لاہور میں آج کیا صورتحال رہے گی موسم کی جی بلکل کراچی اور اسلام آج کے بعد یہاں بھی تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی موسم بہتر ہو جانا چاہیے کیونکہ آج تو پورا جو ہے سورج جو ہے پورے اپنے آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے کافی زیادہ فیصد حال تو گرمی محسوس کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے محسوس کی جانے والا درجہ حرارت جو ہے وہ 35 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے کل ہم نے دیکھا کہ لاہور شہر میں بڑا خوبصورت موسم تھا بارش بھی ہوئی بادلوں کے بھی ڈیرے تھے اور موسم کافی زیادہ خوشکوار تھا لیکن آج پھر سبح سویرے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ پورے اپنے آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے جس کی وجہ سے لاہور شہر میں آج وہ ویکنڈ تھوڑا سا لاہور شہریوں کے لئے جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ سورج چمک رہا ہے گرمی کا احساس وہ زیادہ کیا جا رہا ہے ویسے تو بارش کے امکانات آج موجود ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر بھی امکانات موجود ہیں کہ بارش ہوگی اور لاہور شہر کا موسم جو ہے وہ بہتر ہوگا لیکن فیل وقت تو کوئی اثار نظر نہیں آ رہا ہے بارش ہونے کے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ آج 35 دگری سنٹیگریٹ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح بارش ہوئی تھی کل بھی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی تھی فضائی آلودگی میں لاہور میں کمی آئی ہے مگر کل کی نسبت آج موسم ناخوشگوار ہے بارشوں کی بھی پیش کوئی نہیں کی جا رہی ہمارے ساتھ ہی رہے گا دوار شکیل پر آچا آخر پر رخ کر لیتے ہیں پشاور کا کاشف کوکی خیل سے جانے کے وہاں کی کیا صورتحال ہے جبیل گزے کے پشاور کی موسم کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ کچھ دینوں سے پشاور سمیت خبر پہتنفا کے بشتر علاقوں میں کئی پر جو ہے بندہ باندی ہوئی ہے تو کئی پر جو ہے مسلدار بارش ہوئی ہے گرمی کی شدت میں بھی کمیائی ہے اس وقت پشاور کی موسم کے اگر بات کی جائے تو پشاور میں فی الحال تو مطلع صاف ہے تو ہم کہیں کہیں پر جو ہے وہ بادل نظر آ رہے ہیں ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آج پشاور میں جو ہے دن کے وقت مطلع صاف ہوگا تاہم پر شام آتی ہی جو ہے وہ بادل بھی آئیں گے اور اسی طرح نہ صرف پشاور بلکہ خبر پہتنفا کی دیگر جو آزلا ہے وہاں پر بھی موسم کی کچھ ایسی سکن درجہ حرارت ریکاڈ کیا گیا ہے وو چبیس سنڈڈ گریڈ ہیں موجودہ درجہ حرارت اگر ہم بات کرے تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھائیس سنڈڈڈڈ گریڈ ریکاڈ کیا گیا ہے اور مائک میں مسلمیات کا کہنا ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں یہ درجہ حرارت جو ہے چتیس سا درجہ حرارت تکب بڑھ سکتا ہے حوامہ میں نمی کا تناسوں بھی چورسی فیصد بتائے گیا ہے اور ساتھ ہی میک میں مسلمیات کا کہنا ہے کہ گزر چھوٹس گنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہارہ جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ زیلان و شہرہ کے رسال پور میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے سن تیس ڈیگری سن ڈیگریڈ اور سب سے کم درجہارہ مالن جبہ میں آج مشاور کا مطلع جسفی عبرالود رہے گا اور لاہور میں موسم بہت اچھا نہیں ہے جبکہ کراچی اور اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہے بارشوں کی بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا نازش ایاز نے اسلام آباد سے سمن گل لاہور سے دواشکل پراچا اور پشاور سے کاشف کوکی خیل آپ تمام کا بہت شکریہ